اسلام علیکم ویلکم بیک وید اینا در بلوک آج ماشاءاللہ ٹین تھ روزہ تھا اور بہت بہت اچھا گزر گیا ہے یہ بلوک میں نے رات کوئی سٹارٹ کر دیا تھا نازش کی بردے تھی آج لیکن رات کوئی نازش کو پری سرپرائز پارسہ رسیب ہوا وہ اگزیکس لوکیشن پوچھ رہی ہے اس کی فرینڈ کول کر کے نا مجھے لگ رہا تھا کہ وہ آئے گی ہاں یہ مجھے کہہ رہی تھی وہ آئے گی اور میں اسے کہہ رہی تھی نہیں وہ آٹ آف سٹیشن ہے اور میں اسے پوچھیں تم کیوں پوچھ رہی ہو کہتی بس تم بتاؤ نا اور بعد میں اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے آنا تھا اور اس کی وہ فلائٹ کینسل ہوگی وہ نہیں آسکی میں نے کہا کسی کو بھی ایک دفعہ نیچے بیجو میں نے آمنہ کو نیچے بیجا تو پارسل تھا وہ ریسیب کی اور اس میں کچھ گفت تھے اور کیک تھا اور یہاں میں اس کی اپننگ کر رہی ہوں ویسے اچھا لگتا ہے کوئی گفت ایسے سرپرائیز گفت دینا تو اس طرح بہت اچھا لگتا ہے پھر یہ چھوٹی سی سی سیلیبریشن کی ہم نے جو بردے سیلیبریٹ کرنی تھی وہ نا کر افتار کے ٹائم کرنی تھی کیونکہ سہری میں بھی کارتا ہوتے تھے لیکن ہمارا جو پروگرام تھا کہ وہ افتار کی ٹائم لگا کے ویسا کریں گے ویسا ہی ہم نے کیا صبح بارہ بجے اٹھے ہوں تو موسم بہت اچھا تھا بارش ہو رہی تو پاپا گروسری کر کر آئے تھے تو ان کو سمیٹھا ہے سب کو ساتھ ساتھ ہی پندہ کر لے بعد میں بہت ٹائم کام ہوتا ہے نا افتار کی ٹائم نا تو یہاں ہم مینی چکن پکٹ بنانے کے لیے ڈو پیپیر کرنا سٹارٹ کر دی کیونکہ اس کو رائز ہونے کے لیے بھی رکھنا تھا دو گھنٹے کے لیے جس کے لیے سب سے پہلے لیکویڈ سلوشن بنایا ہے اس میں تین انگریڈرز یوز ہوئے ہیں جیسٹ شوگر اور ساڈ اور یہ نیم گرم پانی میں بنانا ہے اور اس کو بنا کے دس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تب تک ہم پاس ڈو کے لیے وہ مہدہ لے لیں گے وان انڈ ہاف کپ اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا اوئل ایڈ کریں گے اوئل ایڈ کر کے اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم وہ ویلیں سلوشن جو دس منٹ کے لیے ڈاکھا تھا وہ ایڈ کریں گے وہ ایڈ کر کے مکس کریں گے اور اس سلوشن کے علاوہ ہمیں اور بھی رقوائرڈ ہوگا وہ بھی ہم نیم گرم پانی ی общем گھروٹ پانی کیوز کریں گےおおئل لگا کے اور اس کو liked six ڈاکھاؤں ہیں استر کی ایسٹوکم بائے کر کے آگے تھے نماز پر رہی ہے اور پھر پانچ بجے ہی کچن میں گئے ہیں لیکن نازش پہلے چلی گی تھی کیونکہ آج کافی ریسپریز ٹائم ٹیکن تھی ہاں شیپ بنانے کے لیے میں نے نیوٹیلا لیڈ لے کے اس کے ساتھ شیپس بنا لی تھی اور ساتھ لو فلیم کے پر ان کو رکھ دیا تھا سب کو اور یہ تقریباً پندرہ منٹ میں یہ دونوں بہت سائٹی سے پک چکے تھے اور ان کو پکانے کے بعد ان پوکٹس کو میں سینٹر سے کٹ کر دوں گی دو پیسیز میں اور ساتھ ہی میں چکن کو چھوٹی چھوٹی پیسیز میں کٹ کر لوں گی کیوب سے بھی چھوٹے پیسیز ہوں گی اور یہ ایک کپ سے تقریباً زیادہ ہے اور ایک پین لیں گے پین میں یہ ساری چکن ڈالنے کے بعد تقریباً ٹو یا تھری ٹیبل سپون اس میں آئل ایٹ کروں گی اس کے بعد بلیک پیپر سالٹ اور چیلی فلیکس اور وینیگر بھی میں نے ایٹ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون اور اگر تم لوگ چاہو تو ایٹ کر سکتے ہو ورنہ یہ اپشنیل ہے ایٹ کرو یا نہ کرو اور اس کے اندر میں نے دو ویجیٹیبلز بھی ایٹ کی ہے ایک کیپسی کم اور ایک کیریٹ ایٹ کی ہے اور اس کو لو فلیم پہ پکانا ہے اور تقریباً دس یا پندرہ منٹ میں دس منٹ میں تقریباً یہ پک جائے گا یہ سب کچھ میرے کیچن میں آنے سے پہلے ہو چکا تھا مجھے اور بھی بہت سارے ضروری کام ہوتے ہیں جو مجھے بڑی ہنیسٹر ویسے کرنے ہوتے ہیں اور میں کرتی بھی ہوں الحمدللہ مینوائل یہ میرے آنے سے پہلے سب کچھ ریڈی ہو چکا تھا دیکھ کے دلی خوشی بھی ہوئی تھی تھوڑی تھوڑی بندہ بتاتا نہیں ہے لیکن اندر سے خوش ہوتا ہے چلو یہ مجھے کرنا تو نہیں نہ پڑا اور مجھے بیکری بھی جانا تھا میں عدل کا ویٹ کرتی رہی کرتی رہی کہ وہ آئے مجھے لے کے جائے لیکن اس کے ویٹ کرتے کرتے ہی میں نے سارے فروٹس کٹ کر لی تھے کہ فروٹ چارٹ میں ریڈی کر کے ہی جاؤں گی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا پیارا اس کا کلر آ رہا ہے اتنا ہی پیارا ٹیسٹ تھا بہت یمی ٹیسٹ چکن پوکٹس کی یہاں پہ سورس ٹیڈی کر رہی ہوں جس میں میں نے مایونیز کیچپ چلی فلیکس اور ویننگر ایڈ کیا ہے اور اگر چلی سورس ایڈ کرنی ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ اس کے فائنل لک چکن پوکٹس کی فیلنگ ہو رہی ہے اس میں وہ سارا مٹیریل ایڈ کرنی ہے سورس ایڈ کرنی ہے اور کیپیج یوز کرنی ہے اس میں ہم نے پرپل کلر کی کیپیج یوز کی آپ چاہو تو کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ساتھ ہی خوبانی کا سوکی ہوئی خوبانی خوشک خوبانی اس کو بولتے ہیں سوکی ہوئی ڈرائی فروٹ سے مل جاتی ہے ایزی لی نا ڈرائی فروٹ شوپ سے اس میں تھری کپس شگر ایڈ کی ہے اور تقریباً ٹو کپ ہمارے پاس خوبانی تھی اور اس میں پانی ایڈ کیا اور اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر رکھ دینا پندرہ منٹ پر یہ بن جائے گا اور یہ ہم اس لیے ریڈی کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو فروٹ چارڈ میں ای� میں نے کل دہی والا فروٹ چارڈ بنایا تھا تو وہ کسی کو پسندی نہیں آیا سارے کہہ رہے تھے وہ ہی بناو جو پہلے پچھلے سار ہر روز بناتی تھی میں اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں تو کریم چارڈ ہو کریم چارڈ بھی کھائی جاتی وہ دہی والی نہیں کھائی جاتی کل کی دہی والی آج بھی پڑی ہوئی تھی وہ آج لیفٹ آور آج ابھی تک وہ پڑی ہوئی ہے آج بھی وہ کسی نے نہیں کھائی ہے ہمیں سفرے پر رکھی اور ویسے اٹھا کے دبارہ فریج میں رک اور یہ خوبانی کے سٹنی اس لیے ہم نے بنائی زیادہ ہے کیونکہ اس کو ہم سٹور بھی کر ساتے پیسی رمضان میں ہم نے اس کو پہلے ہی بنا کے فریج میں سٹور کر لیا تھا تاکہ پورا رمضان یوز ہوتی لیے اس کو ہم تین چار دفعہ دبارہ رییوز کریں گے جیسے ہی وہ ریڈی ہوئی اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دی جب وہ فل تھنڈی ہو جائے گی پھر اس کو گرینڈ کرنا ہے اور بہت دیر تک کرنا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سموتھ ہو جائے اتنی سموتھ کرنی ہے جتنی آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کو میں نے باکس میں بند کر کے رکھ لیا تھوڑی سی میں نے یوز کی تھی تھوڑی سی آج یوز ہوئی میں نے اس لیے چار ٹیبل سپون آج یوز ہوئے ہیں ہاں فروڑ چار کے لیے میں نے آج سیپ کیلہ انار سردہ خربوزہ سب کچھ اندر مکس کیا فروڑ چار انگور نہیں کیا کہ وہ مجھے کہیں سے ملے ہی نہیں اور اس میں تھوڑی سی خجورے کٹ کر کے کر دی اور وہ جو میں نے چٹنی ریڈی کی ہوئی تھی وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہے بول چھوٹا چیزیں زیادہ تھے اس لیے مجھے بعد میں بول چینج کرنا پڑا ہے اس پہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ سپرنکل کر دی ہے بعد میں جس کو جتنی نیڈ ہوتی وہ اپنے کوڈنگ ڈال لیتا ہے پلیٹ میں اور جو لیفٹ آور فروڈ چار پڑی ہوئی تھی وہ بھی میں نے فریسے نکال لیا اس کو بھی چھوٹے بول میں ڈال لیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے تھوڑے سا ساتھ فروڈ بھی کار لیا تھی ویسے اور یہاں ہم پرپریشن کر رہے جس کے لیے سب سے پہلے ہم نے پاسٹا بوائل کر لیا پاسٹا بوائل کر کے اس کو الگ کر کے رکھتی ہے تب تک دوبارہ اس کو یوز نہیں کرتی جب تک یہ تھنڈا نہیں ہو جاتا اور اس کو ایک تفاہ اچھی طرح تھنڈے پانے سے بوش کر لیتا ہے پھر جب یہ بناتے تو بہت فریش نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ جو پانی بوائل کرنے کے لیے پہلے رکھنا ہے اس میں سالٹ 1 سپون 1 بھی نہیں ہاف سپون سالٹ اس میں اٹ کر لینا ہے اور اس کے اندر دوسرا وہ اویل اٹ کرنا ہے تا ہے کہ وہ اس کیلئے پہ لیتا ہے جب اللہ میں ڈیو پہلے رکھت کرنے کے بعد ڈیو پہلے دوسراگ میں PM2وں میں پھارا ہے 2 Tide بل سپون کا اپ اٹ کرنے کے بعد ڈیو یا 1 Tide Talk کو کھرے اپ اٹ کرنے کے بعد اور اس کے اندر دوسراگ میں کوئی بنا جب آپ کے باتے پہلے ہٹ کرنے کے بعد ڈیو ٹی بیڈ کریں گے سکای میں اسے اللہ Fr's Loye پہ کرتے ہakinے کے بعد مائد surgل پنریalu میں اور اس کے اندرا کے بھ extensions میں منسک کٹے ہاتے کرنے کے بعد میک سارکٹے humming پ مکس کرتے رہنا جب تک یہ ریڈی نہیں ہوتا جب تک اس میں بوائل سٹارٹ نہیں ہو جاتے دیکھو اب اس میں بوائل سٹارٹ ہو رہے ہیں اب اس میں جو پہلے مٹیریل ریڈی کیا تھا وہ ایڈ کر دیا اور اس کو اچھی طرح پھر مکس کرتے رہنا تھا اس میں لمس نہیں بڑھنے دینے پھر بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جب یہ پوری اچھی طرح پک جائے گا آپ کو لگے گا کہ میدہ پک چکا پھر اس میں پاسٹا جو بوائل کیا تھا وہ ایڈ کیا اور اس کے اندر تھوڑا سا سالٹ اور کیا ایڈ کیا اور ایک ایڈ کیا چلی فلیکس ایڈ کیا اپنے مرضی سے کتنا مرضی ایڈ کر لو یہ تین چیزیں ایڈ کرنے کے بعد پھر اس کو مکس کرتی ہے لیکن ہر نے اچھا بنا سب کو بہت پساند آیا اسپیشلی بابا کو بابا کو بہت اچھا لگا افتار میں میں نے بنایا تھا نا اس لیے بابا کو ہماری ہر چیز ہی اچھی لگا لیکن یہ واقعی اتنا مزے کا بنا تھا ختم بھی ہو گیا ہاں ختم ہو گیا لیکن بابا ماشرہ کبھی نقص نہیں ن اسی دوران آدل آگیا اور میں بیکری چلی گی آدل کے ساتھ اور مجھے کیک لینا تھا جس کا سپانچ چوکلیٹ ہو کیونکہ نازش کا پسند تھا چوکلیٹ کیک تو میں نے وہاں سے چوکلیٹ کیک واقعی بھی پیارے لگ رہے تھے لیکن نازش کے لیے میں نے سپانچ کیک وہ ہی لیونا تھا جس کے اندر چوکلیٹ ہی ہو بس اس کو چوکلیٹ فلیور ہی پسند لیکن اندر چوکلیٹ کیک نہ ہو چکلیٹ برونی ہو ہاں ساتھ ہی میں نے چکن بریٹس ٹائنگل پیزا اور کچھ پیٹیز لے لی اور آ کے میں نے پلیٹنگ کی اور افتاری کا ٹائم بلکل قریب تھا بہت قریب تھا بس ہونے ہی والی تھی افتاری نا تو لیکن یہ تھا کہ میرا سپراہ لگ چکا تھا افتاری ازان ہونے سے پہلے ہی نا تو اچھا لگے تمہیں ویسے ہاں اچھا تھا جیسے ہی میں کیک لے کے باہر نکلی نا تو وہاں کچھ بیچنے والے آدمی اتنے مانگنے والوں سے زیادہ بیچنے والوں پر مجھے ترس آتا کہ وہ اپنی محنت کر کے کھمارے تو ان سے میں نے کچھ مسواہ کھری دی اور ویسے بھی اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دی اور رہی بعد گفٹ کی تو وہ میں نے پہلے ہی کچھ دن پہلے ہی مگوا کے رکھا ہوا تھا تو جیسے افتاری ہوئی ہے دعا مانگنے کے بعد تو وہ ہم نے سب سے پہلے کیک کٹا یہاں پہ میرا vlog ہوا ہے اور امید کرتی ہو آپ کو میرا آج کا vlog بہت اچھا لگا ہوگا اللہ حافظ